اسلام علیکم میویوٹیوب فیملی میں ہوں ہینا ظلفے کار پشاور سے پخیر راغلے آج ہم بنانے لگے تھے پکوڑے تو میں نے سوچا کہ جی ہم ریسیوی بھی ریکارڈ کر لیتے ہیں چائے بن رہی ہے اور یہ ہے وہ انگریڈینٹس وہ ساز و سمان جس سے بنیں گا پکوڑا ہرہ دھنیا، ٹیمارٹر، پیاز، آلو، ہری مرچیں اور یہ سپائسز جو ہم نے ایڈ کرنے تھے پکوڑوں کے بیٹر میں ادھر جی ہم نے ان سب کو باریک باریک کٹ لیا تھا بلکل باریک باریک دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ ہرہ دھنیا، پیاز، ہری مرچیں، ٹیمارٹر، آلو اور وہ جو آلو پڑے ہوئے پیچھے بڑے سلائس میں جو کٹے ہوئے وہ ہم نے تلنے والے بنانے تھے جو بیسن میں تلے جاتے تو وہ بھی ہم نے بنانے تھے ان سب کو کٹ کے ہم نے کرنا تھا اس والے برطن میں ایڈ اب باری آتی ہے سپائسز کی ثابت دھنیا کٹی ہوئی لال مرش پاورڈر نہیں وہ گول گول جو ہوتی ہے وہ والی اور تھوڑی سی سوف بلکل ہلکی سی چند دانے اجوائن تھوڑا سا سوڑا اور جی بیسن ہم نے ایڈ کر دیا تھا نمک شاید میں ریکارڈ کرنا بھول گئی ہوں نہیں جی یہ رہا نمک تو آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کر سکتے ہیں اس کے بعد آتی ہے جی باری اس بیسن کے بیٹر کی جس میں ہم نے آلو تلنے ہوتے ہیں تو اس میں بھی جی ہم نے یہی کچھ مسالے ڈالے تھے تھوڑے تھوڑے سے بیچ میں ایک تھوڑا سا ہمارے پاس مچھلی کا ایک مسالہ ہوتا ہے کھلا جو ملتا ہے وہ تھا تو جی وہ بھی ہم نے ایڈ کرتا ہے اس طرح ہم نے دو الگ الگ بیٹر جو ہے وہ تیار کر لیے تھے اب باری آتی ہے جی پہلے ان پکوڑوں والے آلووں کی جن میں ہم نے بڑے والے آلووں کو تلنا ہے تو ہم جی اس کا بنا رہے ہیں بیسن ساتھ ساتھ پانی ڈال رہے ہیں اور میں نے اس لیے یہ تھوڑی سی ویڈیو زیادہ لنتی رکھی ہے تاکہ آپ لوگ دیکھ لیں کہ کنسسٹنسی کیا ہونی چاہیے اس کی تو جی ہم ادھر آلووں کو وہی جو مسالہ ہم نے ادھر ڈالا ہوا تھا وہ ہلکا ہلکا سا ہم نے ادھر بھی آلووں کے اوپر چھڑک کے ان کو مکس کر دیا تھا تاکہ ان میں بھی تھوڑا سا فلیور آ جائے اب باری آتی ہے ان کو بیسن میں ڈپ کر کے پین میں ڈالنے کی گھی میں ڈالنے کی فرائے کرنے کی تو جی وہ اب آپ لوگ دیکھ لیں یہ جی گیا گھی میں ہمارا آلو جو ہم نے ڈپ کیا تھا وہ بیسن والا جو ہم نے بیٹر بنایا تھا اس میں ساتھ ساتھ امی چمچ بھی ہلا رہی تھی کہ ظاہری سے بات ہے کلر ان کا خراب نہ ہو جائے تو جیسے ہی ہلکا سا گولڈن ہو جائے اور اچھا سا کلر آ جائے تو بھئی ان کو ڈش آؤٹ کر لیں کیونکہ جی یہ ریڈی ہو گئے ہیں اور کافی اچھے لگ رہے ہیں آپ اس کا کلر چیک کریں نہ زیادہ لائٹ ہے نہ زیادہ ڈارک ہے بلکل لائٹ سا کلر ہے اور وہ جو بیسن بچا ہوا تھا جس میں ہم نے آلو فرائی کی ویٹر ظاہری سے بات سارا تو وہ لگا نہیں تھا تو اس لئے ہم بعد میں دوسرے نمبر پر پکوڑے بناتے ہیں کیونکہ جو بیسن بچ جاتا ہے وہ ہم اس والے مسالے میں ایڈ کر دیتے ہیں تو اس کو اب ہم کر رہے تھے مکس زیادہ پانی ایک دم سے نہیں ڈالنا کیونکہ یہ پھر بہت پتلا ہو جائے گا اور بہت پتلا ہو جائے تو پھر طائر سی باتیں پکوڑے گول گول نہیں بنتے ان پکوڑوں کی سپیشیلیٹی یہ ہے کہ ان پکوڑوں کو گول گول پکوڑا کے نام سے جانا جاتا ہے میری امی بناتی ہے یہ پکوڑے تو کوئی یہ نہیں کہتا کہ جی ہمیں پکوڑے بنا کے دیں وہ گول والے پکوڑے بنا کے دیں تو جی یہ ہاتھ سے بنتے ہیں گول والے پکوڑے چمچ سے ہم لوگ اس کو گھیمیں نہیں ایٹ کرتے اور ہلکا ہلکا سا پانی ڈالتے ہیں تاکہ اس کا بیٹر جو ہے وہ تھوڑا سا سخت ہو تو اگر ہم ہاتھ سے اس کو اٹھائیں گے اور گول گول بنیں گے تب ہی ان کی شیپ اچھی آئے گی اگر ان میں پانی زیادہ ڈال گیا تو بھئی یہ پھر وہ مسالہ بہتا نہیں ہے اس وجہ سے اس کی شیپ اچھی نہیں آتی تو جی ان کی پیچھے کی لوجک یہ ہے کہ یہ گول گول پکوڑے اب آپ دیکھیں ہاتھ سے امی بنا رہی تھی ان کو اور بس ایک ہی ایسے ہاتھ سے اٹھا کے گول راؤنڈ سا بول اور گھی میں ڈال لیں گے تو جی اس طرح سے ان کی شیپ اچھی آتی ہے اگر آپ چمچ سے بنائیں گے تو ظاہری سے بات ہے چمچ سے مسالہ ادھر ادھر ہو جاتے تو ان کی شیپ بگر جاتی ہے تو جی یہ ہے لوجک پیچھے گول پکوڑوں کی بنتے بھی بہت مزے کی ہیں ٹیسٹ بھی کافی اچھا ہوتا ہے ان کا ڈیفرنٹ سا وہ بزار والا جو ہوتا ہے نا وہ ٹیسٹ وہ نہیں آتا اس میں اچھا خاصا اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے تو جی یہ ہماری امی کے مشہور پکوڑے ہیں اور جی یہ ہو رہے ہیں فرائے ان کو بھی اسی طرح سے لائٹ سے گولڈن کر کے ہم نکالنا ہے زیادہ ہم نے ڈارک کلر نہیں کرنا کیونکہ وہ اچھے نہیں لگتے اور بالکل نورمل آنچ پہ ان کو بنانا ہوتا ہے گھی اگر زیادہ گرم ہو جائے تب بھی اچھے سے نہیں بنیں گے اندر سے جو ہوتا ہے وہ کچھا کچھا پن ہوتا ہے اس کا تو ان کو جی ہلکی نورمل سی آنچ پہ بنانا ہے یہ جی بن گے پکوڑے ہم ان کو کر رہے تھے ڈیش آؤٹ چیک کریں کتنا اچھا کوئی کلر آیا ہے اور شیپ چیک کریں گول گول ہے یہ آپ کو ہم چیک کرواتے ہیں سندس کے ٹیڑے ناخون اور گندی نیل پالش یہ جی بن گے ہمارے آلو اور پکوڑے ان کے ساتھ ہم نے بنانی تھی چائے ایک دم سے ہمارا پلان بنا تھا موٹ بنا تھا کہ ہم پکوڑے بنائیں گے تو میں نے سوچا جب ہم بنائی رہے ہیں تو ریسپی بھی ریکارڈ کر لیتے ہیں یہ جی میرا کپ چائے کا اور یہ ہمارے پکوڑے تو جی یہ تھی رمضان سپیشل پکوڑا ریسپی امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی ریسپی پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک اور کومنٹ ضرور کیجئے گا